اسلام علیکم جی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دانیہ شاہ اور آمر لہکت حسین کا جو کیس ہے وہ دن بہ دن اس میں نئی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اور جو جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ اپنے چینل کے توسط سے وہ شیئر کر رہے ہیں اور دانیہ شاہ کی کیس کو لے کے بہت زیادہ اس ٹائم کی اوپر جو بشرا اقبال ہیں بہت زیادہ سیخ پائیں اور شدید غصے میں اور انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے بعد شاہد دانیہ شاہ اور اس کی والدہ کوئی سوچنے پر چیز مجبور کر دے گی کہ یہ کیس ان کے حادثے دن بہ دن نکلتا جا رہا ہے لیکن خیر یہ تو عدالتوں کی کام عدالت نہیں اس چیز کے اوپر ریمارکس دینے ہیں کہ کس کی حق میں فیصلہ جاتا ہے کون سچا اور کون جھوٹا ہے یہانے لئے دنوں میں کلیر بھی ہو جائے گا لیکن دانیہ شاہ کو آج اس کی والدہ کو عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے پیش کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ چیز دیکھی گئی کہ وہاں پہ دانیہ شاہ کی والدہ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا اور دانیہ شاہ کی جو والدہ تھی وہ کسی بھی طریقے سے عدالت کو پروپر طریقے سے مطمئن نہیں کر سکیں اور دانیہ شاہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ان کے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں اور ان ویڈیوز کو بھی جو ہے وہ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہیں اگر جو ہے ان کی بات کو پروپر طریقے سے نہ سنا گیا یا ان کے ساتھ کوپریٹ نہ کیا گیا یہ ان کی طرف سے ایک بڑی شدید قسم کی دھمکی تھی اب اس دھمکی کو بشرا اکبال نے بڑے طریقے سے رسپانڈ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ چار مینے کے ساتھ کو اٹھارہ مینے کے سال کے ساتھ مت کمپیریزن کریں ہمارے بچے بھی جو ہے سوسائٹی کا حصہ ہیں اور وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ جو دانیا شاہ کو کس طرح انہوں نے اس کیس کو ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھنا ہے دانیا شاہ والی کیس کو دیکھا جائے تو بشرا اکبال نے اس کو پروپرلی صحیح طرح سٹینڈ لیا ہے اور عدالت کے بارے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دانیا شاہ کی جو بھی الیگیشنز ہیں اس کی والدہ کے جو بھی الیگیشنز ہیں وہ اس کو پروپر طریقے سے عدالت میں ڈیفنڈ نہیں کر سکے اور اس کو دانیا شاہ اور اس کی والدہ جو ہیں وہ جھوٹ پر جھوٹ بولی جا رہی ہیں اور اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے جو دانیا شاہ ہیں وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے ایشوز سے وہ کس طرح نکلتی ہیں انہوں نے دانیا شاہ کی والدہ نے ایک اور بڑا الزام لگایا جب میں کراچی آنے سے روکا جا رہا ہے اس کی اوپر بھی جو بشا اقبال ہیں انہوں نے بڑے ہستے ہوئے یہ ریمارکس دیئے کہ ہم کیون ہو سکتے ہیں ان کو روکنے والے یہ تو خود جو ہیں اس طرح کی الیگیشنز ہمارے اوپر لگائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو سمپتی مل جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے عدالت اپنا کام کر رہی ہے اور عدالت کو ہم نے پروپرلی پروف دیئے ہیں اور کبھی بھی جو چار مینے کا ساتھ ہے اس کو اٹھارہ سال کے ساتھ کے ساتھ نہیں جڑا جا سکتا ان کے بچے جو ہیں اس میں پروپرلی وہ اس پورے کیس کو پروپرلی خود دیکھ رہے ہیں پھر اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بہت بڑا الزام بھی لگایا گیا تھا کہ دانیا جو بشا اقبال کے بیٹے ہیں آمر لیکو دسین کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے بارے میں ایک آ گیا تھا کہ بیرون ملک چلے گئے ہیں اور وہ ابھی تک اس کیس کو فالو نہیں کر رہے لیکن ایسا جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے اور یہ بھی چیز بشا اقبال نے حلفن کہی ہے کہ وہ بشاک ہمیں چھوڑنے کے بعد بچوں سے ملتے تھے اور بچوں کو پروپرلی حصہ بیچتے تھے اس بات کی اوپر آدھ بشا اقبال نے اس کی اوپر کمٹمنٹ بھی کر لی ہے اور یہ بات میڈیا کو بھی پروپرلی کلیر کر دی ہے کہ ان کے اپنے بچوں سے کوئی اختلافات نہیں تھے اور جو بھی کیس ہے ان کا بیٹا اس چیز کو پروپرلی دیکھ رہا ہے اور اس کی اوپر دانیا شاہ کی جو والدہ ہیں انہوں نے پیچھے ایک انٹرویو دیتے ہوئی یہ بات ضرور کہی تھی کہ ان کے بیٹے کو پتا ہے کہ ان کو تشدد کر کے مارا گیا ہے لیکن اب عدالت نے اپنا کام کرنا ہے عدالت اپنی کروائی کر لی ہے دونوں پارٹیز جو ہیں ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یعنی دنوں میں کلیر ہو جائے گا لیکن دانیا شاہ کے لیے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور کلیر جو ہے بوشا اکبال کی طرف سے دمکی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ دالت میں بغیر اس کی اگر ان کے پاس ہے پروف ہے تو وہ پیش کریں اور پروپرلی کیس کو ڈیفینڈ کرنے اب دیکھنا یہ ہے کہ دانیا شاہ جو ہے اس کیس کو اس کی والدہ کس طرح اس کیس کو دیکھتی ہے اور کس طرح یہ کیس جو ہے وہ اپنی کاروائی کی طرف جاتا ہے اس بارے میں ہمارے پاس بھی جو لیٹس اپ ڈیٹس آئیں گے ہم آپ سے شیئر کریں گے ہمارے چینل کے اوپر اگر آپ نے ہمارے چینل کے اوپر فالو کر لیں ہمارے پیچ کو فالو کر لیں ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ